موسیقی مولانا صاحب تو ناظرین ہماری پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کبھی والے حانہ استقبال ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام ہے اس کے اس سیگمنٹ کا اس اسے کا آپ سب کو بے سبری سے انتظار رہتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے جب اپنے فون کالز کے ذریعے آپ یہ بتاتے ہیں کہ ان باتوں سے نہ صرف یہ کہ آپ کو رہنمائی ملتی ہے بلکہ ان باتوں کو آپ اپنی زندگی میں اتارنے کی بھی کوشش کرتے ہیں یہی ہمارا اس پروگرام کا مقصد بھی ہے اس گفتگو کا حاصل بھی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے بات کی تھی ہم اور ہمارا سماج کے موضوع پر مولانا صاحب سے آج اسی گفتگو کو آگے لے چلیں گے کل ہم نے گھر کے اساس کی بات کی تھی گھر کے جو ابتدائی رشتے ہیں جن سے گھر کی تعمیر و تشکیل ہوتی ہے گھر جو ہے وہ چونے ایٹ گارے سمنٹ سے نہیں بنتا یہ رشتوں سے بنتا ہے اور رشتوں کی اساس ہے سب سے پہلے زوجین پھر جب ان کے ہاں ولادت ہوتی ہے تو یہ زوجین ماں باپ بنتے ہیں والدین بنتے ہیں اور ان کے بچے ان کا کیا حق ہے یا ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور اولاد کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو چوتھا رشتہ ہے چوتھا جو ڈائمنشن ہے چوتھا زاویہ ہے ان رشتوں کا وہ ہے بھائی اور بہن کا تو کل ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہم نے بھائی بہن کے رشتے پر تو بہت کم بات کی ہے اکثر سرسری تذکرہ ہوا ہے لیکن تفصیلی گفتگو کی یہ رشتہ کتنا پیارا ہے کتنا مقدس ہے کتنا پاکیزہ ہے اور کس طرح اس میں محبت کو فروغ دینا چاہیے نہ صرف یہ کہ شادی سے پہلے بلکہ شادی کے بعد بھی یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو اٹوٹ ہوتے ہیں تا عمر نبھائے جاتے ہیں تو کس طرح ان کے تقدس کا بھی خیال رکھنا چاہیے ان کی پاکیزگی کا اور ان میں مزید مٹھاس برنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو بھائی اور بہن اس پر انشاءاللہ جہاں مولانا صاحب سے مزید مٹھاس برنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو بھائی اور بہن اس پر انشاءاللہ جہاں مولانا صاحب سے گفتگو کریں گے مولانا صاحب یہ جو بھائی اور بہن بچپن سے اگر ہم دیکھیں ان کے رشتے پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے ہمدم بھی ہیں ہمراز بھی ہیں کبھی کبھی حریف بھی ہیں کبھی رفیق بھی ہیں کبھی ایک دوسرے کی شکایتیں بھی لگا دیتے ہیں اور کبھی بہرے یا بھائی ان شکایتوں پر پردہ بھی ڈال دیتے ہیں مار سے بچا بھی لیتے ہیں تو یہ جو بھائی اور بہن کا رشتہ ہے بہت پیارا رشتہ ہے اسے لفظوں میں ہم بیان نہیں کر سکتے لیکن کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والدین کی کم فہمی کی وجہ سے کبھی کبھی والدین کے رویے کی وجہ سے کچھ ایسے امتیاز روا رکھے جاتے ہیں اس رشتے کے درمیان کہ ایک نا نظر آنے والی سی ایک لکیر کھٹ جاتی ہے ایک حد فاصل ہے جو ان رشتوں کے درمیان پر اپنے لگتی ہے اور آگے چل کر پھر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ تعلقات میں ایک خلیج سی بن جاتی ہے تو والدین کی کیا ذمہ داری ہے خود بھائی بہنوں کی کیا ذمہ داری ہے جب تک کہ ان کی شادی نہیں ہوئی ہم شادی سے پہلے کی بھی بات کریں گے اور شادی کے بعد اس رشتے کو بھی دیکھیں گے تو ابتداء چاہیں گے کہ جو والدین یعنی ماں باپ کے گھر میں بھائی بہن کا رشتہ ہے یہ کس طرح پنفتنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدا ومسلیا اما بعد قال علیہ الصلاة والسلام خیرکم خیرکم لیہلی وانا خیرکم لیہلی او کما قال علیہ الصلاة والسلام ناظرین ایک کرام یہ جو بھائی بہن کا رشتہ ہے یہ رحمی رشتہ ہے اور بہت خوبصورت رشتہ ہے ایک بہت ہی صاحب دل شاعر نے جو فارسی کے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر فرق مراتب نہ کنی زندیقی اگر فرق مراتب نہیں کروگے تو زندیق ہو جاؤگی ماں باپ کو کسی اور نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بیوی کو کسی اور نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بیٹی کو کسی اور نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بھائی بہنوں کو کسی اور نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یہ ایک رحمی رشتہ ہے اور اس کا بڑا تقدس ہے بڑی اس کی عظمت ہے اس کا بڑا وقار ہے اور جب بھائی واقعی بھائی ہو اور بہن واقعی بہن ہو تو اس سے زیادہ کوئی ہمدم نہیں ہو سکتا ہے اس سے بڑا کوئی ہمراض نہیں ہو سکتا ہے اور اس سے زیادہ کوئی قوی اور طاقتور مضبوط نہیں ہو سکتا ہے جب ایک بھائی یہ محسوس کرتا ہے کہ ہمارا ایک دستراست ہے تو اپنے آپ کو وہ مضبوط سمجھتا ہے جب ایک بھائی یہ محسوس کرتا ہے کہ واقعی اس کی کوئی ہمشیرہ ہے جو اس کی پشت پناہی کر رہی ہے اس کی ہمدم اور ہمراض ہے اس کے ہمخیال ہے تو بھائی بھی فخر محسوس کرتا ہے یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے اس خوبصورت رشتے کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کا جو تقدس ہے جو اس کی عظمتیں ہیں اس کو پامال نہ ہونے دیا جائے ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لفظ رحم یہ اللہ تعالیٰ کے نام رحمان سے مشتقہ بنا ہوا ہے اور وہاں سے یہ معخوض ہے لیا گیا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا جو مجھے کٹے گا میں اسے کٹ دوں گا یہ رحم مادر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی اس عرش و کرسی سے چمٹ کر کے یہ اللہ تعالیٰ سے اپنے حق کا مطالبہ کرے گا جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے اور یہ دیکھ لیں بھائی بہن کا جو رشتہ ہے یہ صرف بچپنی کا رشتہ نہیں ہے یہ تعمر کا رشتہ ہے یہ باقی رہنے والا رشتہ ہے ہم چاہے خود صاحب اولاد ہی کیوں نہ ہو جائیں ہم چاہے کیوں بڑھیں کیوں نہ ہو جائیں جو یہ رحمی رشتہ ہے یہ رحمی رشتہ تا زندگی باقی رہتا ہے مرتے وقت باقی رہتا ہے اور اس کا پاس اور لحاظ پوری زندگی ہونا چاہیے آج لوگ بڑے فخر مباہ سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی سے دس سال ہو گیا بات چیت نہیں کیا میں نے اپنے بہن کی شکل کو نہیں دیکھا یہ بڑی بیکار کی بات ہے اسی طرف آ رہے ہیں مولانا صاحب کہ یہ جو بھائی بہن ہو یا بہن بہن ہیں بہنیں ہیں آپس میں یا بھائی بھائی ہیں جب تک یہ اپنے والدین کے گھر میں ہوتے ہیں ان میں محبت ہوتی ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شادی کے بعد یہ رشتے کچھ کچھ بدل سے جاتے ہیں یا کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ شادی سے پہلے بھی والدین کچھ بنیاد پر کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ بہت سعادت مند ہے کوئی خدمت گزار ہے کسی کے اخلاق اچھے ہیں کوئی مالی اعتبار سے اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کر رہے ہیں تو ایسے میں والدین ایک درجہ بندی کر دیتے ہیں کبھی کبھی ایسا کم دیکھنے میں ملتا ہے لیکن ملتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی بتایا کہ لوگ بہت فخر سے کہتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل میں جو رنجشیں پال لیتے ہیں تو پھر ان کو اپنے بھائی بہنوں کی شکل دیکھیں یا ایک بہن کو دوسری بہن سے ملے برسوں گزر جاتے ہیں اگر شادی بھی ہے کہ محفیلوں میں ملے بھی تو چھتیس کا اکڑا ہوتا ہے ایک کا روخ ادھر ہوتا ہے دوسرے کا ادھر ہوتا ہے ایک دوسرے سے کتراتیں پھرتے ہیں بات کوئی ہوتی نہیں ہے لیکن ایک معمولی سی چیز کو انہوں نے جس کو کہتے ہیں کہ رائی کا پہاڑ بنا رکھا ہوتا ہے اور وہ انہ جو ہے وہ دلوں کو ملنے نہیں دیتی تو یہ رشتے کتنے متاثر ہو جاتے ہیں اگلی جنریشن پر کیا اثر پڑتا ہے اس میں سب سے اہم ترین رول ماں باپ کا ہوتا ہے اور حدیث پاک میں فرمایا گیا من کانا لہو عینانی فی الدنیا کانا لہو یوم القیامتی لسانانی منہ کہ جو آدمی دو نظروں سے دیکھے گا کہ ایک اولاد کو کسی نظر سے دیکھتا ہے ایک اولاد کو کسی نظر سے دیکھتا ہے بیٹے کو کسی اور نگاہ سے دیکھتا ہے بیٹی کو کسی اور نگاہ سے دیکھتا ہے ترجیح ہے طور پر ترجیح ہے طور پر کہ وہاں بیٹے کو ترجیح دی جا رہی ہے بیٹیوں پر یا فلاں بیٹے کو فلاں بیٹے پر ترجیح دی جا رہی ہے اور اس کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے بولا بھی جا رہا جملوں میں اس کو لائے جا رہا ہے اور محسوس بھی کر رہے ہیں بچے تو پھر وہاں نقصان یہ ہوتا ہے کہ باقی اور بچے احساس کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں پھر وہاں ان اولاد کی طرف سے ان بچوں کی طرف سے نافرمانی کے زیادہ ہی گنجائش ہوتی ہے اس لئے ماباپ کو یہاں بہت ہی زیادہ محتاط رہنا چاہیے کہ ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکالیں جس سے یہ بات سمجھ میں آیا بچوں کو کہ ہاں ہم کو زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اس کو پسند کیا جا رہا ہے اور میں نے کسی کو کہتے ہوئے سنا اپنے دو تین بچوں کے بارے میں کہ تمہارا جو فلاں بھائی ہے یعنی ایک باپ اپنے ان بیٹوں کے بارے میں یوں کہتا ہے بڑے بیٹے سے چھوٹے بیٹوں سے کہ تمہارا بڑا بھائی ایسا ہے جو تم لوگوں کا خیرخواہ نہیں ہے جو تم لوگوں کا خیرخواہ نہیں ہے ظاہر سے بات اگر والدین چھوٹے بچوں کو بیٹوں کو یہ کہے گا کہ تمہارا بڑا بھائی ہے فلاں فلاں تمہارے خیرخواہ نہیں ہے تو ظاہر سے بات ہے پھر وہاں خاندان ٹوٹے گا سماج ٹوٹے گا گھر ٹوٹے گا پھر معاشرہ بکھر کے رہ جائے گا وہاں ماں باپ کی ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ وہاں ان اولادوں کو جھوڑتے ان میں پیار محبت اور الفت کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے تو ماں باپ کوئی کام تو جھوڑنے کا ہے نہ کہ توڑنے کا ہے تو کہیں کہیں دانشتہ بھی اور کہیں نادانشتہ اس طرح کے غلطیاں ہمارے سماج میں اور ہمارے گھروں میں ہو جاتی ہیں بلکل مانا صاحب یہ گفتگو کا ہے کہ ایسا موضوع ہے جس کے لئے ایک طویل وقت بھی درکار ہے انشاءاللہ پھر کسی حوالے سے اس رشتے کی نزاکتوں کو آپ سے سمجھیں گے اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں ایک گھر چھوٹی سی اکائی ہے ایک یونٹ ہے اور یہ سارے یونٹ مل کر کے سماج کا حصہ بنتے ہیں تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مملکت ہے ایک سٹیٹ ہے اس کا ایک نظام ہوتا ہے نظام حکومت ہوتا ہے اسی طرح گھر کا بھی ایک نظام ہے بینا نظام کے بینا سسٹم کے کوئی بھی منسٹری یا کوئی بھی سٹیٹ جو ہے اس میں کام نہیں ہو سکتا تو جو گھر ہے اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا اس کے کئی نکات ہیں کہ اس میں سربراہی کس کی بلکہ اگر ہم سربراہ نہ کہے کہ ہم سرپرست کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ الرجال و قوامون علیہ النساء کہا گیا ہے کہ وہ یقینی طور پر نگرہ ہیں محافظ ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سربراہ نہ ہو کر بھی اس کو ایک طرح سرپرست ہے تو سرپرست یا سربراہ جو ہے اگر مرد کو قرار دیا گیا ہے تو اس کی بحیثیت ایک سربراہ کے کیا ذمہ داریاں ہیں اور جو اس کے ماتحت ہیں وہ کس طرح سے اس کی اطاعت کریں دیکھیں سیاست بیتی کا ایک ایک مستقل چپٹر ہے اور اس کا ایک باب ہے اور جس طرح سے ایک ملک ہے اس کا ایک ٹاپر ہوتا ہے وزیراعظم ہوتا ہے کوئی ریاست ہے تو اس کا ایک ٹاپر ہے وزیراعالہ ہوتا ہے ایسی ہی ہمارے جو گھر ہیں اس گھر میں بھی ایک ٹاپر ہے اور اللہ رب العزت نے اس میں جو ٹاپر اور ایک کے جو بڑا مقام رکھا ہے ہیڈ آف دا فیملی کا وہ شوہر کا رکھا ہے اور جیسے کہ بھی آپ نے کہا کہ الرجال و قوامون الانساء یہ بات تو ہمیں یاد رہتی ہے لیکن ہمیں یہ بات نہیں یاد رہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کی توضیح اور اس کی تشریح کرتی ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ سید القوم خادم ہوں کہ جو قوم کا سربراہ ہوتا ہے گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے جو کسی ریاست کا کسی ملک کا جو ٹاپر ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے تو خادم کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ وہ فرش رار ہے اپنے گھر والوں کے لیے اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ بہت ساری باتیں اس کو ایسی کرنی چاہیے کہ جو اس کے مزاج میں اور اس کے فطرت میں اس کے نیچر میں اس بات کو ظاہر کرے کہ واقعی اس کے اندر بڑکپن ہے اس کے اندر سیادت ہے اس کے اندر قیادت ہے آج ہم لوگ اس طرح سے وہی حرکتیں کر جاتے ہیں جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ہم قوام تو ہیں کہنے کو قوام ہیں لیکن جب عملی زندگی میں ہم آتے ہیں تو وہاں نہ ہماری قوامی رہتی ہے نہ سیادت رہتی ہے نہ سربراہی رہتی ہے اور نہ وہاں پر خدمت رہتی ہے بچوں کی تو صرف قوام کہہ دینے ایسے کام نہیں بنے گا بلکہ اس قوام کو اپنے گھر کو کوش ادا کر کے اپنے گھر کے ماحول کو صحیح کرنا میں پڑے گا بلکہ مرانا صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا کون ہے سب سے بڑا اللہ ہے جب اللہ تعالی نے اپنے احصاف میں اپنے صفات میں بہت سی ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ گناہوں کو معاف کرتا ہے خطاؤں سے چشم پوشی کرتا ہے اپنے بندے کے غلطیوں کو نظرانداز کرتا ہے افو درگزر ہے اس کے علاوہ بہت رحیم و کریم ہے تو یہ تمام چیزیں اگر گھر کا سرپرست اپنی نیچر میں اپنی فطرت میں بھی اتار لے تو کتنا اچھا ہوگی عالی ظرفی بھی ہے وسیع القلبی بھی ہے افو درگزر بھی ہے تو پھر وہ گھر جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن جاتا ہے اور یہ خوبیاں گھر کے پھر باقی لوگ بھی دیکھ کر اپنے فطرت میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ گھر کی جو سرپرستی ہے اللہ تعالی نے وہ مرد کو دی ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ کماتا وہ ہے گھر والوں پر خرچ وہ کرتا ہے دیگر امور خانہ جو باہر کے ہیں ان کی ذمہ داری بھی مرد پر ہے اللہ تعالی نے بڑے انصاف سے دونوں کے عورت اور مرد کے کاموں کو تقسیم کیا ہے امور خانہ داری عورت کو دی ہے اور اس میں بہت بڑی ذمہ داری اپنی نسل کی پرورش ہے بہترین اسلامی خطوط پر اپنے بچوں کی تربیت اور نئی نسل کو تیار کرنا ہے تو گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کے نظم و نسخ کی بات کرتے ہیں تو ایک اہم ترین پہلو عبادت ہے دنیا کے تمام مذاہب میں ہم نے دیکھا ہے کہ اچھی باتوں کی تلقین ہوتی ہے نصیحت ہوتی ہے اور وہ گھر جن میں عبادت کا صرف تصور موجود نہیں ہے وہ عبادت ان کے زندگیوں میں بھی شامل ہے وہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہاں معاشرے کے یا اولاد کے بگاڑ کے رجحانات یا میلانات کم نظر آتے ہیں بجوہات بھی کم ملتی ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں والدین کی تلقین اور ان کے دین کی باتیں ان کے زندگیوں میں شامل ہوتی ہیں ایک مسلم خاندان میں عبادت کس طرح سے زندگیوں میں شامل کی جائے آج یہ عالمیہ یہ ہے ہمارا کہ ہم نے عبادت کو صرف مسجدوں تک مخصوص کر رکھا ہے اگر حدیث کی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں گے تو حدیث کی کتابوں میں جہاں فضائل وضوع غیرہ کا تذکرہ ہے وہاں اس بات کا ضرور آپ کو تذکرہ ملے گا کہ گھر سے بازابتہ وضوع کر کے آیا جائے مسجدوں میں آج عالمیہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسجد میں آ کر کے وضوع کریں گھر سے حاشا وکلہ بہت کم ہی لوگ وضوع کر کے آتے ہیں جبکہ گھر سے وضوع کر کے آنا اور مسجد میں آ کے نماز پڑھنا اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں اور ہم نے عبادت کو صرف مسجد تک مخصوص کر رکھا ہے فض نماز پڑھ لی نفلیں پڑھ لی یہی پر سنتیں بھی پڑھ لی اب اگر ہم نفلوں کو سنتوں کو جیسا کی حدیث کے اندر اشارہ بھی کیا گیا اور کہا بھی گیا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو تو وہاں نفلی نمازیں سنتیں ہم کو گھروں میں پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے ہم کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں اور ہماری وہ نقل کریں زیادہ سی بات جب ہم کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو ہماری نقل کریں گے اور اٹھنے بیٹھنے کے طریقے ان کو معلوم ہوں گے اور ان کی طبیعت پر ہماری نمازوں کا اثر بھی ہوگا گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے معصوم بچے جو ابھی اچھی طریقے چلنا پھرنا نہیں جانتے یا چلنا جانتے ہیں لیکن ابھی وہ چھوٹے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے سربراہ قوم کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر کے ماحول کو عبادت والا ماحول بنائے وہاں خود بھی نماز پڑھے خود بھی تلاوت کرے روزہ رکھنے کی عادت ڈالی جائے اور ان کو روزہ رکھنے کیلئے کہا جائے مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے کہ گرمیوں کے روزے تھے ہم لوگ چھوٹے تھے اس وقت میں روزہ نہیں رکھ سکتے تھے لیکن ہمارے گھر کے جو ذمہ دار بڑے ہوا کرتے تھے خاصت سے ہمارے نانی اور دادی یہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا ایسا کرو کہ صرف آدھے دن کا روزہ رکھ لو ایسے بات آدھے دن کا روزہ نہیں ہوتا ہے وہ مکمل روزہ ہونا چاہیے اس کا ایک طریقہ ہے لیکن ایک تحریز ہوا کرتی تھی اور اُبھارا جاتا تھا روزے رکھنے کیلئے ایسے ہی شام کو جب افطار کے تیاری ہوتی تھی تو ایک ایک ذمہ داری ہمیں بھی مل جائے کرتی تھی فروٹ کاٹنے کے شربت بنانے کی تو بڑا ذوق و شوق ہوتا تھا افطار میں بیٹھنے کا گھر والوں کے ساتھ میں تو یہ گھر کا ماحول اس طرح سے جو سربراہ قوم ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے ایسے ہی ہم لوگ گرمیوں کی چھٹی میں پکنک پہ جانے کے لئے سر و تفریح میں جانے کے لئے اچھا خاصا خرچ کر لیتے ہیں اور ونٹر سیزن کے اندر بھی ہم لوگ اچھا خاصا خرچ کرتے ہیں سر و تفریح کے اندر لیکن یہ بھی مزاج بننا چاہیے کہ جہاں ہم ادھر گھومنے میں خرچ کر لیتے ہیں وہاں حج کا بھی حج کا بھی رخ کرنا چاہیے عمرے کا بھی رخ کرنا چاہیے اور دینی زیارتوں کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اسی طریقے سے زکاة کا مسئلہ ہے ہم زکاة کے مسئلے کو فوکس کرتے ہیں صرف مسجدوں کے اندر لیکن ہونا یہ بھی چاہیے کبھی کبھی بچوں کے ذریعہ جو صدقات نافلہ وغیرہ ہیں ان کے اتھرو بھی دلوانا چاہیے تاکہ ان بچوں کا بھی آگے چل کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا دینے کا مزاج بنید بلکن مرحبا صاحب ترقیب اور تحریز بہت ضروری ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی اگر انجانے میں ہاتھ جو ہے وہ آگ کو چھو جاتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے جبکہ یہ آگ بہت ادنا درجے کی ہے اور جہنم کی آگ اس کی تپش اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اس جہنم کی آگ سے کبھی ہم نے سوچا کہ آج اگر بچے کی املی کٹ جاتی ہے بچے کی املی جل جاتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے کئی دن بے چین رہتے ہیں کل ان بچوں کو ہم نے جہنم کا اندھن بننے سے بچانے کے لیے کوئی اقدام کیا ہے اللہ تعالیٰ تو بار بار ہمیں ادایت دیتا ہے بار بار ہمیں بتاتا ہے کہ سبیل نجات کیا ہے یا سرات مستقیم کیا ہے ہم بچوں کی پرورش پر اعلیٰ تعلیم پر ان کی خواہشات پر جا اور بیجا ضروریات پر بہت خرچ کرتے ہیں دھیان بھی دیتے ہیں ان کی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے جی مادیت کی ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے ڈگریوں کی بڑی فکر ہے ہمیں اسکول کالیج کی بڑی فکر ہے یہاں تک کی بچہ ابھی ٹھیک طریقے سے بول بھی نہیں پاتا ہے چل بھی نہیں پاتا اپنے معافے ضمیر کو ادا بھی نہیں کر پاتا ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اس کو پلے نرسلی وغیرہ کے اندر ڈال دو بچہ ابھی سے اسکول جانا شروع کر لے اٹھنا بیٹھنا شروع کر دی اسکول کے ماحول کے اندر ہم لوگ مادیت کی بڑی فکر کرتے ہیں ان کی ڈگریوں کی اور ان کے عالی تعلیم کی بڑی فکر کرتے ہیں لیکن آخرت جو ہمارا منزل مقصود ہے اور ہمارا منزل سے شہود ہے اس کی ہمیں فکر بہت کم ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر کوئی نگرانی کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا اور یہی اولاد جن کے مادیت کے بارے میں ہم نے فکر کیا ہوا ہے ان کو اعلیٰ ڈگریوں دلائی ہیں اگر ہم نے ان کے روحانی تربیت نہیں کی عبادات کا معحول ان کو فرہم نہیں کیا اور ان کو ہم نے عبادات کے لئے راغم نہیں کیا ہے ان کی روحانی فکر نہیں کی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہی کل قیامت کے دن بارگاہ رب العالمین میں ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں اور گواہ بن جائیں کہ ارحال عالمین یہ ہمارا باپ ہے یہ ہماری ماں ہے جنہوں نے ہم کو نماز کی دعوت نہیں دی خیر کی دعوت نہیں دی قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کی دعوت نہیں دی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ قیامت کے دن وہ ہمارے باغی ہو جائیں اور ہمارے ایگینس اور ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں تو قیامت کے آنے سے پہلے مرنے سے پہلے ہمیں اس کے تیاری کرنی ہے جہاں مادیت کی فکر کرتے ہیں اپنے اولاد کے لئے وہی ہمیں ان کے روحانیت کی بھی فکر کرنا چاہیے تاکہ یہ ہمارے آنکھوں کا نور بن جائیں اور دل کا سرور بن جائیں اور ہمارے دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی سمر جائے مرنہ صاحب نیک اولاد اس کا بہت اولاد کی نیکی میں فرما برداری میں سعادت مندی میں یا اہل خانہ کے نیکوکاری میں بہت بڑا عمل دخل حلال رزق کا بھی ہے حرام رزق جہاں بھی جاتا ہے وہ صرف تباہی اور بربادی پھیلاتا ہے اگر ہم گھر کے معیشت کی بات کرتے ہیں ایک چوتھا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ گھر میں اگر جو روزی آ رہی ہے کس ذریعے سے آ رہی ہے کس وسیلے سے آ رہی ہے حلال ہے حرام ہے جا ہے بے جا ہے جائز ہے ناجائز ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم گھر میں اسراف اور تبزیر کرتے ہیں فضل خرچی کرتے ہیں تو یہ کتنا غلط ہے اسلام نے اس کو کس طرح رکا ہے سربراہ قوم کی جو ذمہ داری ہے وہاں اس بات کے ذمہ داری ہے کہ وہ معیشت کو بھی دیکھیں کہ جو حلال جو مال آ رہا وہ کیسا ہے حلال ہے یا حرام ہے تو اس پر فوکس ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو مال آ رہا ہے وہ حلال آئے حرام نہ آئے اسی طریقے سے کبھی کبھی یہ بھی گھروں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ شوہر کی آمدنی کم ہے شوہر کی آمدنی کم ہے بزنس اچھا نہیں چلا ہے اب اہل خانہ کی طرف گھر والیوں کی طرف بچوں کی طرف سے ڈیمانڈ آنے کبھی کبھی شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم کو فلا چیز چاہیے اب اس شوہر کی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ اس کو لا کر کے دے سکے یا اس کا انتظام کر سکے جب زیادہ فورس ہوتا ہے وہ زیادہ کہا جاتا ہے تو پھر وہ سربراہ قوم یا گھر کا ذمہ دار پھر آگے چل کر کے اس بات کی کوشی کرتا ہے کہ بھئی ان کی تمناوں کو آرزوں کو پورا کرنا ہے تو حلال چھوڑ کر کے وہ حرام کا راستہ کبھی کبھی اختیال کر لیتا ہے تو اس بات کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے گھر والیوں کو اور گھر والوں کو بچوں کو اس بات کی بھی دھیان دینا چاہیے کہ ہمارا باپ کیا کمہ رہا ہے اور کہاں سے لے کر کیا رہا ہے کتنا لے کر کیا رہا ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے اگر اس کی تنخواہ سے زیادہ کہ ہم ڈیمانڈ کریں گے تو ظاہر سے بات وہ پریشان ہوگا اس پریشانی کے نتیجے کے اندر تو اس حلال کے اندر حرام کی آمیدش ہو سکتی ہے قناعت کا بیج بچپن میں ہی بو دینا اولاد کے دلوں میں کیسا ہے مولانا صاحب بہت ضروری ہے اور بچوں کو قانے اور صابر بنانا چاہیے تھوڑے پر صبر کر لینا چاہیے اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب اولاد یا ماں باپ اپنے بچوں کو قانے بنائیں گے سمجھائیں گے اور اپنی جو حیثیت ہے اس حیثیت کو ان کو سمجھائیں گے اور ان کو ظاہر کریں گے ورنہ اگر آپ یوں سوچیں کہ اپنے بڑکپن کا اظہار کریں اور اپنی اسٹیٹس کا اظہار کریں اور آپ کے جیب میں ایک روپیہ بھی نہیں ہے اور ظاہر کریں آپ ایک لاکھ روپیہ تو ظاہر سے بات ہے بچے سمجھیں گے کہ میرے باپ کی آمدنی زیادہ ہے اسی اعتبار سے پھر آگے چل کر کے وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے رہیں گے اور پھر آپ وہاں حلال اور حرام کی آمدش کر بیٹھیں گے بلکہ مولانا صاحب اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر بچوں کو یہ بتا دیا جائے کہ دنیا سرائے فانی ہے ہمارا حصہ دنیا میں نہیں ہے ہمارا حصہ آخرت میں ہے وہاں کی تیاری کریں اگر یہاں کچھ وسیلہ یا سامان کم بھی ہے تو ہمارے آمال ایسے ہونے چاہیے کہ انشاءاللہ ہمیں آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا کئی گناہ بڑھا کر دیں دو کولرز ہیں اگر موقع ملے انشاءاللہ تو پھر آپ سے اور بھی جانیں گے مولانا صاحب فیلال شبانہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں سوال بتائیے اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بہن بیٹی کی رشتی کیلئے دعا کروانا چاہتا ہے ناپاک اچھی جگہ رشتہ ہو جائے انشاءاللہ اور جیسے ناپاکی کی حالت میں کیا آیت الکرسی جائے الحمدل شریف یہ بہر اتوار سکتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار اچھرف بھائی سوال بتائیے السلام علیکم بھائی وآلیکم 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 بھائی میرے بہت مقاتنا میرے تفسیر سے بات کرا جاتا ہوں بہت ٹائم چلیزا میرا فون جی جی میں سینیر سیٹیزن آبازی اور میرے وہ اینا اس میں میری ایڈیا کہ اس میں اپنے گردوں میں پروگلم ہے وہ کریٹن مناتا ہے لیکن اللہ شکر ہے وہ دعائیں لگ رہی ہے لیکن باجی رات کو میں ایک باب دکھا تھا سنو میری بات جی بتائی اور اس میں میں دکھا ہمارے گھر میں جتے وہ کسی ہاتھی آگیا ہاتھی وڑے آگئے تو میرے گھر میں ہاتھی کو لائے بکھا دیا وہ خورس میں سنو والید وغیرہ کر میری ممی کا عزقال ہوئے چاہ سال ہوگئے میں ممی سے بہت کرتا ہوں ممی نے ملیدہ بنایا تی یہ لیے میں آتا ہوں تو میں پھر ممی پر گوشا کرتا ہوں ممی یہ کیا کیا ٹھیک ٹھیک اشرف بھائی نسیم صاحبہ تھوڑا سا انتظار پہلے ممتاز صاحبہ سے بات کر لیں جی بہن بتائیے سوال کیا ہے ممتاز صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں فون لائن پر موجود ہیں ممتاز صاحبہ ایسا رکھتا ہے رابطہ نہیں رہا نسیم صاحبہ اگر آپ فون لائن پر موجود ہیں تو سوال بتائیے بہن ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجئے جی بہن فرمائیے مجھے نماز حاجت اور نماز توبہ چیز جان تھا نماز پر سکتے ہیں جی بہت اچھا سوال نماز حاجت اور نماز توبہ یہ دونوں فجر کے فوراً بعد ادا کی جا سکتی ہیں اس وقت مکروح ہے تلو افت کے بیس منٹ بعد بیس میٹ کے بعد میں پڑھے جی امید بہن کے جواب آپ تک پہنچا اشرف بھائی کا خواب آپ نے سنا مولانا صاحب جس میں ایک حاتی ان کے گھر میں آگیا ہے پھر ان کی والدہ جن کا انتقال ہو چکا انہوں نے کچھ مالیدہ وغیرہ بنایا اور اس کے بعد آپ نے تمام باتیں سنی ہے تو تعبیر کیا ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ اللہ عزیز کہی سے آپ مال بھی ملے گا اس طرف اشارہ کیا گیا ان کو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کریں ان کے لئے خواب باراب انشاءاللہ شبانہ صاحبہ نے کہا ہے بیٹی کی شادی کا مسئلہ درپیش ہے آپ بھی دعا کریں اور کوئی ایسا دعا یا وظیفہ بھی اس وظیفہ کو اکیس دن پڑھنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ اور یا لطیفہ کو تین سو مرتبہ اول آخر دروش شریف پڑھ کر آپ پڑھیں اللہ کے حضور میں دعا کریں انشاءاللہ آپ کی مرادیں پوری ہوں دو کالرز ہیں لیکن یا لطیفہ کی جو تصویح آپ نے بتائی یہ کب پڑھنی ہے اسی وقت میں پڑھنا چاہیں تو پڑھنا یا کسی اور موقع پر چاہیں تو وقت نکال کے پڑھنا بہت شکریہ مرانا صاحب سائرہ صاحبہ سوال بتائیے اللہ اللہ جزائے خیر دیر ہیں اتنی اچھا پیروگرام آپ لوگ کرتے ہیں اور بہت نولیس اللہ خیر کا یہ معاملہ سائرہ صاحبہ آپ کے ساتھ بھی کرے اور تمام ناظرین کے ساتھ ہمیں بھی صبح صبح اتنی پیاری دعائیں سنننے کو ملتی دل باغ باغ ہو جاتا ہے بہت شکریہ جی بہت بتائیے اس کے گھر والوں کی باتیں پریوار کو سمال کی تو شوہر کو گھر والوں کی بہت 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 لگتی ہے تو اس کو درگزر بیوی سال بھر ہو جائے پیر نہیں جائے اس کو بات بھی نہیں کرنے دے فون پیر بھی جانے نہیں دے تو یہ کہا تک صحیح ہے بلکل ورحمت اللہ وبرکاتو جی انشاءاللہ انشاءاللہ حوصلہ رکھئے بہن حوصلہ رکھئے ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ایک انشاءاللہ ایک دن آپ کی کال آئے گی جب آپ کہیں گی کہ آپ بغیر دعائوں کے صرف دعائوں سے اچھی ہو گئی ہیں اللہ کو یاد کرتی رہے ہیں اسی طرح حوصلے سے اور خوشو خضو سے اب آپ کی بات مولانا صاحب سے کروا رہے ہیں جی مولانا صاحب ان کا مسئلہ تو آپ نے سنا اب آپ کی رہنمائی درکار ہے محترمہ یہ کر لیں کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد سور اخلاس تین بار سور فلق تین بار اور سور ناس تین بار اس کو پڑھ کر کے ہاتھوں میں دم کریں اور جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے وہاں تک اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اثر کی نماز کے بعد اگر ممکن ہو سکے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کے ایک تسبیح پڑھیں انشاءاللہ احفاقہ ہوگا ملجھنے دور ہوں گے اور جو وساوی سے انشاءاللہ وہ بھی دور ہوں گے ایک چھوٹا سا سوال مہارانا صاحب خود اپنے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی تو نماز میں یہ حالت ہوتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ میرے روبرو ہے اللہ کو دیکھ رہی ہوں اللہ میرے آمان دیکھ رہا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ یکسوی نہیں ملتی ہے تو کیوں ایسا ہوتا ہے اگر ہم چوبیس گھنٹے اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے اندر اتار کر پھر اپنی عبادت میں منہمک ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کا لطفی دوبالہ ہو جاتا ہے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا اصل میں ایک انسانی مزاج ہے کہ جب جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کے رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آخرت کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی جب یہاں سے اس کا دل غافل ہوتا ہے تو غفلت اس کے اوپر تاری ہو جاتی ہے اور یہ ساری چیزیں تو گاہے بگاہے ہوتی ہیں ورنہ اگر یہ ہمیشہ انسان کی کیفیت تاری ہو جائے تو فرشتیں ہمارے بشتروں پر آ کر کے مسافہ بھی کرنا شروع کر دیں گے اگر یہ کیفیت انسان کی ہو جائے تیسری بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے انسانوں کا عزلی دشمن ہے وہ ایک وقت بھی غافل نہیں بیٹھتا بلکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جب تکبیر کہی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اس کے بعد پھر آ کر کے اپنے اس سونٹ کے ذریعہ وہ پیچھے سے اس کے دل کے پیچھے سے وسمسے ڈالتا ہے کہ تمہارے دکان کا مسئلہ ہے وہ حساب کتاب کا مسئلہ ہے وہ فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے تو بہت ساری باتیں وہ یاد دلاتا ہے کہ انسان پھر یہاں نماز میں غافل ہو جاتا ہے فیصہ ہو جاتا ہے بلکہ مرمان صاحب اس پر انشاءاللہ آپ سے پھر ان میں لیں گے ربی اللہ سے مخاتبا ہے سوال بتائیے السلام علیکم بہت شکریہ جزاک اللہ بھائی جی فرمائیے ایسا لگتا ہے کہ صرف یہ اپنے پیارے جذبات ہم سب تک پہنچا رہے تھے اللہ آپ کو بہت جزا خیر دے ربی بھائی سلام کے تعلق سے فرصائی ایک سوال ہے وہ اس کی طرف آئیں گے اشرب بھائی کا سوال لے لیں کیا سوال اشرب بھائی حالو علیکم میرا آج رب سے ایک سوال ہے کچھ دنوں سے ہم ایک خرگوز پال کے رکھے تھے تو میری امی کو کسی نے بتایا ہے کہ وہ خرگوز نہیں رکھنا چاہیے اور وہ نقصان کرتا ہے بس میرے کوئی بھی چاہتا ہے کہ جانوروں کی خدمت کرنا ایک بہت ہی ثواب کا کام ہے تو میں مولانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ بتائے کیا خرگوز کو نہیں پال سکتے ہیں کیا اس سے کیونکسان ہے خرگوز کو گھر میں رکھ نہیں جی مولانا صاحب خرگوز کو پالنی کے تعلق سے جاننا چاہ رہے ہیں نقصان کوئی نہیں اسے شوق ہے پال سکتے ہیں اس کو کوئی حرج نہیں لیکن مولانا صاحب ایک سوال ذہن میں آتا ہے آزادی ہر مخلوق کا بنیادی حق ہے اپنے شوق کے خاطر کسی کو سلاخوں میں یا پنجرے میں قید کر دینا یقینی طور پر ہو سکتا ہے وہ شاید باہر نکلے کوئی جانور اسے چیر پھاڑ کر کھا جائے لیکن اس کا بھی تو دل چاہتا ہوگا کہ وہ اپنے جیسے اپنے ہم جنس کے پاس جائے تو اگر یہ اسے اللہ کے خاطر آزاد کر دیں یا دیگر کہیں ایسے جگہ جا کے چھوڑ دیں جہاں اس کے جیسے اور مخلوق ہوں مثلا ہے کیا کہ اللہ رب اللہ سے پوری کائنات کے چیزوں کو اور لوگوں کو انسانوں ہی کلی پیدا کیا بنایا گیا ہے ٹھیک ہوا بات کہ اس کو چھوڑ دیا ہے جنگل میں جائے گھومیں لیکن اگر وہ جو جانو رہے ہیں پال لکھا ہے خرگوش اب ان کے گھر میں رہے ہے رازہ اسے بعد تو اس کو اچھے خوراگ مل رہی ہے اس کی خاطر داری بھی ہو رہی ہے اور ہر طرح سے اس کا پاس و لحاظ بھی کیا جا رہا ہے کوئی اس میں موزائقہ نہیں حرج نہیں ہے اگر وہ خوش ہے اور مانوس ہو گیا ہے تو پھر رکھا جا سکتا ہے خوشنما صاحبہ فرمائیے آپ کو سوال کیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باجی جب ہم جسے کسی سے پاتے کرتے ہیں یا فون پر کرتے ہیں تو جب ہم فون رکھنے چلتے ہیں تو وہ فی امان اللہ چلتے ہیں باجی میں اس نے مطلب نہیں پتا ہے فی امان اللہ محبوب بھائی سوال بتائیے اسلام علیکم باجی میرا یہ جانا تھا کہ جب آزان سنتے ہیں یا اللہ صلی اللہ یا اللہ صلی اللہ میں کیا دعوانہ چاہیے جب کہا جاتا ہے تو کہنے چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا جو فل فام ہے لا حول عن المعصیہ ولا قوت على الطاعت الا باللہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ معصیت سے اللہ کے علاوہ کوئی روک نہیں سکتا ہے اور طاعت پر اللہ کے علاوہ کوئی جمع نہیں سکتا ہے تو یہ ازان کے کلمات کے کہنے کے وقت میں جب موزن کہتا ہے تو یہ سامعین کو دہرانا چاہیے ایک چھوٹی سی بات ہے معصی صاحب کہ ازان کے جو کلمات ہیں کہتے ہیں کہ ہم بھی دہراتے ہیں لیکن حیاء علی الصلاح یا حیاء علی الفلاح کی کے وقت جس وقت یہ کلمات پڑھے جا رہے ہوتے ہیں ازان میں تو لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں کہتے ہیں کیا شیطان اس وقت ورغلا رہا ہوتا ہے شیطان مرغلا رہا ہوتا ہے وہ باتا لگ ہے لیکن چونکہ وہاں دعوت دی جا رہی ہے نماز کی طرف نماز کی طرف دعوت دی جا رہی ہے فلاح کی طرف دعوت دی جا رہی ہے تو وہاں وہ سننے والا اس بات کا اظہار کرتا ہے اللہ رب العزت سے کہ فلاح کی طرف آنا یا نماز کی طرف آنا یہ میرے اپنی بس کی بات نہیں ہے یہ بھی اللہ کی توفیق ہی سے ہے اللہ اگر توفیق دے گا تو ہم نماز کی طرف آئیں گے اللہ اگر توفیق دے گا تو ہم ناجائز چیزوں سے اور دیگر چیزوں سے ہم بچ پائیں گے بہت اچھی بات بہت شکریہ یہاں میرے علم میں بھی اضافہ ہوا اللہ آپ کو جزائے خیر دی بہت سے لوگ ہیں جو رخصت ہوتے ہوئے یا فون پر گفتگو ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فی امان اللہ آپ اپنے زبان سے ہی یہ ایک بار دوہراتیں تاکہ بہن کی تصحیبی ہو جائے اسے کیوں کہتے ہیں مطلب کیا ہے دیکھیں امون رخصت ہوتے ہوئے بھی لوگ کہتے ہیں اس کو یا فون پر جب بات ہوتی ہے تو اس کے آخر میں لوگ بولتے ہیں فی امان اللہ فی کے مطلب میں امان اللہ اللہ کے امان میں یعنی کہ آپ اللہ کے امان میں تشریف لے جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو معمون رکھے محفوظ رکھے ایک دعایہ کلمہ ہے جو دیا جاتا ہے بہت بہت شکریہ شہدت بھائی سوال بتائیے شہدت بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں جی سلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھائی جی میرا سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چستے صدر کتی مرتبہ ہوا اور کب کب ہوا شق صدر ٹھیک ہے سلطانہ بہن آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے ٹھیک ہے پیرلائسز کا مسئلہ ہے اور کئی برسوں سے اس بیماری میں مبتلا ہے اگر کوئی دعا کوئی دبا استعمال کر رہے ہیں تو اس دعا پر یا سلام و ایک سو مرتبہ دم کریں اور اس کو استعمال کریں لا حول ولا قوة الا باللہ اس کے ورد کریں انشاءاللہ افاقہ ہوگا اور شفہ بلیں جی کئی ہمارے پاس بہت اہم سوال ہے مہرانا صاحب شبانہ صاحب نے بیٹی کے رشتے کے ساتھ ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ اپنے مخصوص ایام میں خواتین جو ہیں آیت الکرسی یا دیگر اوراد وظائف وغیرہ ہیں وہ پڑھ سکتی ہیں دیکھیں جو اوراد ہیں سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ اس کو وظیفے کے شکل میں پڑھا جا سکتا ہے لیکن جیسے کہ آیت الکرسی ہے سور فاتحہ ہے اس کو تلاوت کے شکل میں نہیں پڑھا جا سکتا بہت بہت شکریہ سائرہ بہن کا سوال یہ ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ختم کی جاتی ہے تو صدق اللہ و لظیم کیوں کہتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا دیکھیں قرآن شیف چکے اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ کہا ہے اللہ کا وہ فرمان ہے تو ہم اپنی زبان سے بھی اس کا اظہار کرتے ہیں صدقہ کے معنی سچ العظیم بڑا تو اس کا مطلب یہ ہوا لیکن اللہ رب العظیم نے جو بات کہی ہے وہ سچ کہی ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے تو بندہ اپنے زبان حال سے بھی اور قال سے بھی اس کا اظہار کرتا ہے یعنی ایک طرح سے تائید ہوتی ہے جی تائید ہوتی ہے اب شوہر کے رویے کی بات ہے مولانا صاحب بہت سی بہنوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ شوہر کی بھی دلداری کرتی ہیں اس کے والدین کا گھر والوں کا بھی خیال لگتی ہیں لیکن شوہر جب معاملہ برعکس ہوتا ہے ان کے بیوی کے گھر والوں کے طرف سے کوئی بات ہوتی ہے کوئی دلشک نہیں ہوتی ہے تو وہ بہت اس بات کو جو ہے وہ دل پر لے لیتے ہیں یا اس کو اپنے انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں حساس ہو جاتے ہیں اس معاملے میں دوسرے کئی کئی برس تک کبھی برسوں تک اپنی بیوی کو مائکہ نہیں جانے دیتے ہیں تو یہ کتنا غلط ہے دیکھیں بیوی کا اپنے مائکے جانا یا اسی طریقے سے اپنے گھر والوں سے ملاقات کرنا ایک جائز مطالبہ ہے یا ایسے ہی فون پر اپنے ماں باپ سے گفتگو کرنا بھائی بہنوں سے گفتگو کرنا یہ جائز مطالبہ ہے شہرہ میں اس کے روک ٹوک نہیں ہے منع نہیں کیا گیا ہے تو اتنا فریڈم اور یہ جائز مطالبہ تو کم سے کم اس کا حق بنتا ہے اور اس کی اجازت دینی چاہیے شہر بلکن محنان صاحب یہ دیکھیں نا جیسے سائرہ نے خود بھی کہا کہ وہ اپنا سارا گھر بار پورا پریوار سارے رشتے ناتے بابل کا آنگن اپنی گڑیاں سہیلیاں سب کچھ چھوڑ کر آتی ہے تو شوہر کو اتنی تو حالہ ظرفی ہونی چاہیے کہ کبھی کبھی کچھ مہینوں پر اگر ایک ہی شہر میں ہے خود بھی جانا چاہیے اسکل لے کے جانا چاہیے اب ربی بھائی کا پیغام جو ہے ہم چاہیں گے کہ آپ کی ہی توسط سے ناظرین تک پہنچے کہ اگر ایک شخص کو سلام کر دیا اجتماعی طور پر جیسے بھی ایک دو کالرز نے ایسا کیا کہ السلام علیکم کہہ دیا تو اس سے وقت بھی بچتا ہے کیا اجتماعی طور پر سلام ہو جاتا ہے اگر بہت سے افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ گئے اور آپ نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ایک زبان میں کہنے سے پھر وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے لیکن وہاں بہت سے لوگ کبھی کبھی غلطیہ کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ اگر بیٹھتے تھے کچھ لوگوں سے وہ مسافہ کر لیتے ہیں کچھ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں پھر وہاں اس طرح کے غلطی نہیں کرنا چاہیے آپ نے زبان سے سلام کر لیا ان لوگوں نے جواب دے دیا ہو گیا اگر آپ نے ایک سے مسافہ کیا دو سنوں کو چھوڑ دیا تو پھر وہ غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں دیکھو ہم سے مسافہ کیا اور ان سے مسافہ نہیں کیا تو اس میں کچھ شکو کچھ شبہات کی بات ہے جائے گا تو ایسا ہے کہ مولانا صاحب اور ہماری پوری ٹیم تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ تو دیکھیں ربی بھائی ہم نے آپ کا پیغام جو ہے ناظرین تک پہنچایا اور امید ہے کہ ناظرین انشاءاللہ اس کا خیال رکھیں گے وقت کی بہت اہمیت ہوتی ہے اس لئے رفت سے بات کر لیں جی بتائیے رفت کیا سوال ہے السلام علیکم والیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بہن جی اب پہ ہمارے بات کرتے کرتے ہم بھول جاتے ہیں اور ہم کو یاد نہیں رہتا کہ ہم کیا بات کر رہے تھے اتنے ہمارا دماغ کمزور ہو گیا ہے دوسرا یہ کہ کل ہمارے شور کو پیر میں موچ آ گئی ہے اور بہت زیادہ سب علاج کرنے کے بعد ہی ان کو تکریف نہیں جا رہی ہے اور ان کے سکول میں پیپر چلنے بہت پریشان ہیں ٹھیک ہے بہن ضرور جانے کے مارانا صاحب سے انشاءاللہ کوئی دعا شنو آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے السلام علیکم مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم لیکن اچھا ہوتا شنو کہ ابھی ہماری جو بات ہوئی تھی وہ آپ نے سنی ہوتی اور اس پر عمل کرتی اگر آپ ایک بر صرف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا السلام علیکم بھی کہہ دیں گی تو یہ ہم سب تک پہنچ جائے گا جی بتائیے اب سوال کیا ہے آپ کا جی میرا سوال یہ ہے کہ میں بہت پریشان ہوں ایک دیڑ سال اس میں میرے سوہر گوہ گئے تھے وہاں انہیں دورے پڑنے لگے اور جب سے وہاں سے آئے ہیں مہینے میں یا دو مہینے میں دورہ پڑ جاتا ہو اور جب ان کی کٹ جاتی ہے ہاتھ پڑ جاتے ہیں آنکھیں ٹھہر جاتی ہیں آوازیں بدل جاتی ہیں ٹھیک ہے غور سے سنیے گا اور اگر ممکن ہو تو کاغذ اور قلم ضرور آپ اپنے پاس رکھ لیں ہم انشاءاللہ آپ کا سوال ہی لے رہے ہیں یہ کیفیت کیوں ہوئی ایک مشورہ تو ان کو یہ بھی ہے کہ ڈاکٹروں سے رابطہ بھی کر لیں یہ مرض ہوتا ہے میرے کی مرض بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے تو اس کا علاج بھی کرائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اولاں وہ کچھ صدقہ بھی نکال دیں اللہ کے راشتے میں اور ایک پانی کی بوتل لے لیں اس پانی کی بوتل میں کم سے کم سو مرتبہ سور فاتحہ پڑھیں سور فاتحہ پڑھ کے سبی دھم کر کے رکھ دیں اور تھوڑا تھوڑا ہوں کو پلائیں اور خود اپنے شہور سے یہ کہیں کہ روزہ نہ سو مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ کہ یہ ایک سوئی اور تنہائی میں بیٹھ کر کے اس کو پڑھ لیں انشاءاللہ اس کا فائدہ ہو مرحب صاحب دو منٹ تین سوال شق و صدر کا جو واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی بار ہوا ہے دیکھیں ایک مرتبہ تو بچپن میں ہوا تھا اور ایک مرتبہ اس وقت ہوا تھا جب آپ مہراج پہ تشریف لے جا رہے تھے یہ تو تیہ ہے دو مرتبہ بہت شکریہ رفض صاحبہ کے دو سوال ہیں اول تو وہ باتیں بھول جاتی ہیں دوسرے شوہر کے پیر میں موچ آ گئی ہے جس کی وجہ سے پریشان ہے جب فرض نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو اپنے داہنے ہاتھ کو پیشانی پر رکھیں اور کہیں بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم اللہم اذیب الہم والحض اور یا قویو یا قویو یا قویو اس کے گیارہ مرتبہ پڑھ لیں یہ عمل کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا یہ کس کے لئے ہے مولانا صاحب یہ نسیان کو ختم کرنے کے لئے اور اگر یہ بہت بڑا ہے نہیں کر پائیں کیونکہ صرف یا قویو یا قویو پڑھ لیں کتنی بار پڑھ لیں گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اور شوہر کے پیر میں موچ ہے اس کے لئے بھی کوئی اگر دبا وغیرہ ہے ٹیوب وغیرہ لوشن وغیرہ ہے تو اس میں سور فاتح یا یا سلام اس کو مرتبہ پڑھ کر کے دم کریں اس کو لگائیں بہت بہت شکریہ مولانا صاحب انشاءاللہ ہمارا جو موضوع ہے گفتگو کا وہ کل بھی جاری رہے گا کچھ اور حوالوں سے آپ سے جانیں گے انشاءاللہ تو کل بھی انشاءاللہ آپ کی یہاں ناظرین سے ملاقات ہوگئے فی الحال آج کے لئے بہت شکریہ تو ناظرین پروگرام کا سلسلہ آج ہمارا اور آپ کا ملاقات کا یہیں تک کل انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے تب تک کے لئے ہم اجازت لے رہے ہیں تو زی سلام دیکھتے رہے ہیں ہمیں کل تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ